میں بارہ مکتی سے آئے ہیں آپ وہاں پہ جو پرچار چل رہا ہے اکناشن ویڈی کے لیے آپ پرچار میں کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں تو کیا خلاصہ کریں گے کہ آپ کس طریقے سے ان کو پرچار کر رہے ہیں لمرہ میں ان کی کیا ہوا رہے سب سے پہلے میں آپ چاروں چینل کا شکر گزار ہوں خاص طور سے ممبئی مدہ دیش کی شان اور خلافت نیوز اور آپ کا شاید نطل سے پیپر بھی ہے اکبار بھی ہے اور تیکھے بول آپ سب لوگوں نے مجھے آج آپ نے بائٹ کے لیے کہا اور میں حاضر ہوں آپ لوگی ایک بات پر اور آپ کا سوال یہ ہے کہ میں بارہ مکتی سے آیا ہوں تو ہاں بالکل میں بارہ بارہ مکتی پارٹی کے آدیش پر وہاں کے پرچار کے لیے گیا ہوا تھا اور ماشاءاللہ سے بہتری پرچار سبھا وہاں پر ہوئی اور پرچار کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے میں بمبئی واپس آیا ہوں ایک سوال یہ بھی ہے آپ سے کہ ابھی حال ہی میں بہشانی دریکل کے لیے کیمپننگ رکھا گیا تھا نورباد ہال میں ایک میٹنگ ہوئی ہو اس میٹنگ میں بھگران چوار جو کہ کانگریس سے تعلیم پرکتے انہوں نے بڑے ہی تیکھے بول میں انہوں نے بکایا ہے کہ جو بھی اس میٹنگ میں حاضر نہیں ہوا وہ یا تو موڈی کا دلال ہے یا تو پھر شرکان شندے ایکنا شندے دیکھے ہر پارٹی کے جو نیتا ہوتا ہے وہ اپنے انداز میں وہ دکھاتا ہے کہ سب سے بیسٹ وہ ہے اس سے اچھا کوئی ہے ہر پارٹی کے دلال اور ہر پارٹی کو اپنی بات رکھنے کا حق ہے عادقار ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سارے لوگ ہیں اور جو نہیں ہے وہ دوسری پارٹی کے دلال ہے تو ان کے لوگ یہاں کتنے جیتے ہیں وہ آپ کو بھی معلوم ہیں ممرا کوسا کے اندر ستہ رکھنا اور ستہ کے ساتھ چلنا یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں ہم کو یہاں پر سیکولر طاقت کو مضبوط کرنا ہے لیکن سیکولرزم کے ساتھ ساتھ ممرا کی زمینی حقیقت ممرا کے کام ممرا کا وکاس ممرا کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھنا ہے ہوا 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 ہی باتیں کر کے چناؤں نہیں جیتے جاتے ہیں چناؤں جیتنے کے لئے زمینی طاقت ہونا چاہیے زمینی کام کی ضرورت ہے اور کام جو ہے وہ آپ تو جانتے ہیں کہ کام کرنے والے نیتے کون ہیں میں اپنے موز سے ہم لوگ حریف نہیں کر سکتے آج ممرا کا جو وکاس ہے اس میں بہت کچھ حد تک آپ نے دیکھا ہوگا ان سی پی کا بہت بڑا رول ہے اور اس کے لاؤں نجیب ملہ جو ہر کام میں آگے رہتے ہیں یہاں پر شرکان شندے کا کتنا بڑا فنڈ یہاں پر لگا ہوا ممرا کوسا کے اندر اگر ممرا کوسا کا وکاس جو چلا رہے ہیں کہ ہم نے کیا تو آپ ایک کام کیجئے جو وکاس کی روپ ریکھا ہے آپ ایک کام کیجئے وائٹ پیپر نکالیے ممرا کلوہ کا کہ کہاں پر کس کی نیدھی کتنی خرچ ہوئی ہے کس نے کتنا کام کیا آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں کچھ حد تک ہم لوگی بھی کمی ہے ہم کام کرنے والوں کو اپروچ نہیں کرتے ہم ہوای بھاشن کرنے والوں کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں ہمیں کام کی ضرورت ہے ممرا کوسا جو ہے اس وقت ممرا کوسا کو وکاس کی ضرورت ہے نکی بھاشن کی ممرا کوسا کے لوگ اگر شیخان شندے جی کو سنتے ہیں تو جیسے کہ شیخان شندے جی جو شندے بھوٹ میں ہیں اور شندے بھوٹ کہیں نہ کہیں بی جے پی سے دورا ہوا جیسا مسلم جو ممرا کھی آب آگیا جاتا مسلمان ہونے کے قارن ان کے دلوں میں ایسا ہے کہ اگر بی جے پی آگی تو جیسا پر ایک دیش میں دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو کلیئر کر دوں میں کسی پارٹی ویشیج کا سپوکس پرسن نہیں ہوں میں ان سی پی کا وائس پریسیڈن ہوں ڈسٹرک کا اس وقت مائنورٹی نیشنل لیول کی جو راشترو وادی کی ٹیم ہے اس کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں اور اجید ڈادا پوار ہمارے نیتا ہے ہمارے لوکل میں ہمارے دیکش آنند پرانجاپے ہیں ہمارے مہارشتر کے جنرل سیگریٹری نجیب ملہ ہے اور ہمارے نیشنل چیئرمن ایڈوکیٹ جلال الدین صاحب ہے مہارشتر کے بھی پریسیڈن ہے ہمارے تو یہ ہماری ٹیم ہے جو سیکولینزم کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں کے وکاس کے لیے کام کر رہے ہیں ہم کسی پارٹی ویشیج کے سمرتن کے لیے نہیں آئے ہماری ان سی پی ایک سیکولر پارٹی اور ہم سیکولر لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے اس میں ہمارا ایجنڈ آ ہے کہ جتنے سیکولر جگہ ہے وہاں پر اچھے لوگ چنک آئے کیا آپ یہ مانتے نہیں ہیں کہ جو ہمارا امیدوار ہے یہاں کا وہ سیکولر نہیں ہے سیکان شندے کے موں سے کہیں پر آپ کو ایسا لگا کہ کہیں پر جاتیوات بھاشن یا کہیں جات پاک پہ کہا کئی ہندو مسلمانوں میں تو یہ فرق کیا سیکان شندے کے دورہ ایک نعرہ دیا گیا ملنگر مختی تو یہ نعرہ کسی لے دیا گیا میں نے تو نہیں سنا آپ نے کہا سے سنا یہ مجھے نہیں پتا اس طرح کا نعرہ میں نے نہیں سنا ہے اگر میں سنوں گا تو اس پر آپ کو کمنٹ کروں گا ایاز بھائی میرا اسی اپنے سناو شیطر سے ایک سوال رہے گا کہ ایک طرف تو سٹنگ ایم پی ہے شرکان شندے ڈاکٹر شرکان شندے اور ان کے اوپوسٹ میں پوری طاقت ہے مل کے ایک کینڈیڈیٹ جو انڈیا الائنس کا ایک کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا ہے کیسے دیکھ رہے آپ پریکٹیکلی کیسے آپ دیکھ رہے کہ مطلب کیسا رہے گا یہ کاٹے کی ٹکر رہے گی یا ون سائیڈڈ رہے گا دیکھئے پہلے شرکان شندے صرف شیوسنہ کے کینڈیڈیٹ تھے اس سے پہلے اب وہ مہایوتی کے کینڈیڈیٹ ہے جس میں ایم سی پی عجیر ڈاکٹر شامل ہے اور ہماری بھی ایک بڑی طاقت ہے مومرہ کولوائل ویوہاگ میں اس کے علاوہ ڈومبلی گرامنڈ کلیان یہ سب چھتروں میں دیوا مثال جب ہماری طاقت ہے یہ طاقت بھی تو جوڑ جا رہی ہے تو آپ یہ دیکھیں گا اس کا ریفلیکشن کہ یہ طاقت بڑی شکل میں عجیر ڈاڈا گھر جب ان کے سلیت کام کرے گا تو ایک بڑی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ شرکان شندے یہ چناؤں جیتیں گے اور مجھے تو کہیں کوئی کانڈیڈیٹ سامنے نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ کانڈیڈیٹ کو ابھی تک میں نے تو مومرہ کولو سامنے نہیں دیکھا کہ شرکان شندے صاحب یہاں اب تک کے پرچار میں دو تین بار آ چکے لیکن اب تک مہا وکا سگھڑی کا امیدوار آپ نے دیکھا میں تو چلیے میرا چھوڑ دیجئے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ پچے لگانے پڑیں گے گمشدگی کے ابھی حالی میں ان کی ایک کاری کرتاؤں کا یہاں پہ میڑاوہ رکھا گیا تھا نورباگ آل میں اس میں وہ بہت لیٹ پہنچی تھی تقریباً دس بجنے کے بعد پہنچی تھی ایک بار تو آئے ہے وہ مومرہ اب دس بجنے کے بعد آپ کو بھی پتا ہونا چاہی کہ ٹوٹوکال کے حساب سے نہ بھاشن ہوتا ہے نہ پرچار ہوتا ہے تو ابھی آپ نے خود ہی کہہ دیا مجھے بولنے کی ضرورتی نہیں ہے کہ امیدوار کا پرچار میں گھوننا ایمپورٹنٹ ہے بولنا ایمپورٹنٹ ہے لوگوں کے بیچ میں جانا ایمپورٹنٹ ہے اور ہمارا امیدوار ہم آپ دیکھیں گے لوگوں کے بیچ میں رہے گا لوگوں کے بیچ میں جائے گا آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ جو ٹائم جو وقت کا پیڈیٹ ختم ہو چکا تھا تو کہیں نہ کہیں ایسا یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مہا وکاس علاہی نے ان کو جان بجھ کے کہیں تو نہیں دیر آنے سکا تاکہ جو اپنا ویچان رکھنا چاہتے وہ ویچان نہ رکھ سکے یہ مہا وکاس آگاڑی کا انٹرنال مامرہ ہے میں اس پر کمنٹ کر نہیں سکتا میں اپنی پارٹی کا جو پیشش پروگرام ہے وہ اس پر کہوں گا اب میری نظر میں تو کہیں سے دور تک مہا وکاس آگاڑی دکھائی نہیں دے رہی ہے مایوتی کے سامنے یہاں تو لیڈ کرے گی انسی پی عجید دادا گٹ ممراہ اور وہ ہم نے شروع کر دیا ایک کام سر میرا ایک آخری سوال رہے گا کہ عام طور پر ابھی یہاں کی صبح میں بھی یہ بولا گیا کہ اگر دوہزار چوبیس میں بی جے پی آ جاتی ہے تو سمویدان بدل دیا جائے گا مسلمانوں سے حق چھین لیا جائے گا کیا اتنا آسان ہے سمویدان بدلنا اول تو میں آپ کو بتاؤ میں بی جے پی کا سمر تک نہیں ہوں اور نہ ہی موڈی کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے سہمت ہو اب تیسری بات یہ کہ آپ سویدان بدلنے کیلئے اس دیش کے قانون میں اور اس دیش کے لوگوں میں اتنی طاقت ہے کہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سویدان کو بدل دے یہ افوائے ہو سکتی ہے زمینی حقیقت نہیں ہو سکتی سویدان بدلنے کی طاقت بابا صاحب امبیٹ کا جو سویدان ہے وہ دیش کے روح میں بسا ہوا ہے دلوں میں لوگوں کے بسا ہوا ہے اور مسلمان ہو یا دلت سماج ہو اور سیکولر ہندو سماج ہو یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ سویدان بدلی ہو اور جنتا کی آواز کے آگے نیتا کو چلنا پڑتا ہے دس نیتا بھی پیدا ہو کر وہ سویدان بدل نہیں سکتے آنے آنے والے بیس تاری کو یہاں پر چناؤ ہے مومرہ کی عوام کو کیا سندج دینا چاہیں گے آپ کہ کس طرح سے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھایا جائے اور اپنے کینڈیڈرٹ کو جتایا جائے دیکھیں میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی دل کی آواز کو سنتے ہوئے ووٹ کریں میں اور علاقوں کے لیے تو نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن کلیان لوگ سباہ کے لیے کہوں گا کہ یہ امیدوار ہمارے لیے بہتر ہے ہر معاملے میں اور ہم نے کام کرنے کے لیے جو میدان میں اترے ہیں تو کچھ شرطوں پر اترے ہیں خاص کر ہماری مومرہ کوسا کی حالات کو رکھتے ہوئے ہمارے اپنے کام کے ایجنڈے کو رکھ کر ہم نے کام کی شروعات کیے اور میں نے دیکھا کہ یہاں امیدوار شرکان شندے اتنے پوزیٹیو ہے مومرہ کوسا کے معاملے میں کہ میں نے جتنی باتیں ان کے سامنے رکھا کام کی مومرہ کوسا کی وہ سکتا انہیں ہامی کا اور یہ کہا کہ فورا جتنے کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ میں لائے جائے گا فورا شروع کیا جائے گا یہ نہیں کہا ہم پاس سال ہے کریں گے تو یہ چیزیں دیکھ کر ایک نیا خون ڈیشنگ لیڈر کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم لوگ کرنا ہے پلس ہمیں ٹیم بنا کر کام کریں گے اور انشاءاللہ لوگوں کی سکولی رسم کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہمیں سکولر چاہیے جو امیدوار شرکان شندے کے سامنے ہے وہ کسی زبانے منسے سے امیدوار رہ چکے ہیں اور اب وہ یہاں سے لڑ رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ امیدوار سامنے ہونا چاہیے امیدوار کی کچھ ورک ہونے چاہیے کچھ چیزیں وکاس کے نام پر دکھنی چاہیے سامنے والے امیدوار کا تب مقابلہ برابری کا ہوتا ہے یہاں تو مجھے ایک ناش شندے کے صاحبزاد شرکان شندے اکدم میدان میں خالی آکے اکیلے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ جیت انہیں کی ہے اور وہی جیتے ہیں